مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف وَإِلَى مَدِيَنَ أَخْوَاهُمْ شُعِبَ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی یعنی دینی قومی بھائی شعیب کو بھیجا آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں اس سے پہلے یعنی پوری ترتیب سے پیغمبروں کے واقعات چل رہے ہیں سب سے پہلے قوم عاد پھر قوم سمود پھر قوم لوت علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے بیان کی اب اس کے بعد شعیب علیہ السلام کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے ہیں شعیب علیہ السلام قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ کوئی نہیں ہے تمہارے لیے الہ سوائے اس اللہ کے وَلَا تَنْقُسُلْ مِكِيَعْلَى اور کمی مت کرو کیل میں کیل کہتے ہیں جو چیز بھی پیمانے کے ذریعے خاص برطن کے ذریعے بیچی جائے کیل میں کمی مت کرو وَلْمِزَانْ اور وَزَنْ میں کمی مت کرو اِنِّي عَرَاكُمْ بِخَيْرِنْ بے شک میں تمہیں دیکھتا ہوں خیر میں قہد زدہ لوگ ہوتے بھوک سے مر رہے ہوتے تو اگر کسی کسٹمر کو ٹھگ لیا جاتا وہ بھی جرم ہے لیکن اس کی کوئی توجی بنتی ہے تم تو کھاتے پیتے لوگ ہو وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَيَوْ مِمْ مُحِيطُ اور میں تم پر خوف کرتا ہوں ایک ایسے عذاب کا ایسے دن کے عذاب کا محیط جو تمہیں گھیر لے گا یعنی اس چاروں طرف سے عذاب گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم اَوْفُ الْمِكِيَالَ وَالْمِيزَانَ کیل اور وزن کو پورا کیا کرو دوبارہ اس حکم کو تقرار کیا اس حکم کا بِالْقِسْتِ انصاف کے ساتھ وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور کمی مت کرو لوگوں میں ان کی اشیاں میں یعنی جب لوگوں کو شے دیتے ہو کوئی بھی چیز دیتے ہو اس میں ڈنڈی نہ مارا کرو لوگوں کا حق پورا پورا دیا کرو وَلَا تَعْفَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد مچاتے مد پھرو ظاہر ہے نابطول میں کمی ہوگی لوگوں کے حقوق ضائع ہوں گے تو یہی فساد ہے زمین میں فساد پھیلارہے ہو معاشرے میں ایک امانداری کا نظام ختم ہوگا آہستہ آہستہ یہ بیماری بھی متعددی ہے فساد کا مطلب کیا ایک آدمی کرپشن کرے گا پھر اس کو دیکھ کے دوسرا کرے گا پھر تیسرا کرے گا پھر قوم میں یہ رواج پڑھ جاتا ہے لوگ کہتے ہیں اس کے بغیر تو ہم سوسائیٹی میں سروائی بھی نہیں کر سکتے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین اللہ کا بقیہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مؤمن ہو کیا مطلب اللہ کا بقیہ یعنی اللہ کی طرف سے جو مال بچ جاتا ہے بقیہ کہتے ہیں بچیوی چیز کو اور اللہ کی طرف سے ظاہر ہے جو حلال ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی اللہ کی طرف سے جو تمہیں بچ رہا ہے جو بھی تمہیں پروفٹ ہو رہا ہے جو تمہاری بچت ہے جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اسی پہ قناعت کرو یعنی شیطان کے راستے پہ چل کے حرام طریقے سے اس بقایہ میں اضافے کی کوشش نہ کرو جتنا اللہ دے رہا ہے جو تمہارے لیے بچ رہا ہے وہ اس میں بہتری ہے تمہارے لیے کس لحاظ سے بہتری ہے دنیا کے لحاظ سے بھی اور آخرت کے لحاظ سے بھی آخرت کے لحاظ سے تو ظاہر ہے کہ حرام کماؤ گے تو عذاب آئے گا حلال کماؤ گے تو سواب ملے گا اور دنیا کے لحاظ سے بھی بہتری ہے کیونکہ وہ حلال تھوڑا ہوگا لیکن اس میں اللہ تعالی برکت دے دیں گے اور حرام جتنا بھی زیادہ ہو اس میں اللہ تعالی برکت نہیں دیتے تو اللہ کی طرف سے جو بقیہ ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے یعنی دنیاوی اور اخربی دونوں لحاظ سے اگر تم ایمان لے آؤ اگر تم میری بات پر یقین کر لو وما انا علیکم بحفیظ اور میں تم پر نگہ بان نہیں ہوں میں زبردستی نہیں کر سکتا تم پر قولو یا شعیب قوم جواب میں کیا کہتی ہے اتنی معقول بات پر قوم جواب میں کہتی ہے اے شعیب اصالاتکا کیا تیری نماز تأمورکا تجھے آرڈر دیتی ہے ان نترکا کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبدو آباؤنا ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے ہیں او ان نفعلا فی اموالنا ما نشا یا ہم اپنے اموال میں کریں وہ کچھ جو ہم چاہتے ہیں اس چیز کو بھی ہم چھوڑ دیں کیا یعنی ہم اپنے اموالوں میں بھی اپنی مرضی نہ چلائیں اس میں بھی ہم آپ کی مرضی چلائیں بھئی ہمارا پیسہ ہے ہم جس طرح سے اس کو استعمال کریں دیانتداری سے کام لیں بددیاندی سے کام لیں ڈنڈی ماریں نہ ماریں ہماری صلاحیت ہے ہمارا مال ہے ہم جو چاہے کریں گے اس میں تو کیا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دے رہی ہے یہاں نماز سے کیا مراد ہے کہ آپ کی پاکیزگی اور آپ کا تقدس کیونکہ نماز جو ہے نا دیندار لوگ ظاہر ہے نماز بھی پڑھتے ہیں جو لبرل لوگ ہوتے ہیں بے دین لوگ ہوتے ہیں ان کو نماز اچھی نہیں لگتی تو ان کو نماز سے نفرت ہوتی ہے تو قوم بھی یہ بتانا چاہ رہی ہے کہ آپ جو پارسہ بنے پھرتے ہیں آپ جو عبادت کرتے ہیں جس کی ایک مثال نماز ہے تو آپ کی یہ پارسائی اور آپ کی یہ جو اللہ کی رضا کا جذبہ اور یہ عبادت ہیں یہ آپ کو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کیوں کروا رہے ہیں آپ جائیں اپنا اللہ اللہ کرو یا آپ کا اگر آپ کو سمجھ میں آتا ہے یعنی آپ اتنے پارسہ ہو گئے ہیں اتنے نمازی ہو گئے ہیں کہ اب ہمارے معاملات میں بھی آپ نے دخل اندازی شروع کر دی ہے تو یہ ایسے یہ جیسے آج کل لبرل لوگ بھی کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کو جو مذہب جو ہے نا اس کو بالکل سوسائیٹی سے الگ رکھو یہ ایک نیجی معاملہ ہے کسی نے نماز پڑھنی ہے پڑھے نہیں پڑھنی نہ پڑھے یہ اس کا ہیڈک ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بزنس میں دخل اندازی شروع کر دے تو یہی تانہ انہوں نے بھی دیا تھا ایک اور تانہ کیا دے رہے ہیں بے شک آپ واقعی بڑے بردبار اور بڑے نیک ہیں یہ تنزیہ کہا انہوں نے حلیم کہتے ہیں بردبار کو اور بردبار وہی آدمی ہوتا ہے جو عقل رکھتا ہے جو احمق اور بیوقوف ہوتے ہیں ان میں برداشت نہیں ہوتی وہ دو دو فٹ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اچھلنا شروع کر دیتے ہیں اس لئے حلیم عقل مند کو بھی عربی میں کہتے ہیں اور رشید کا معنی جو رشد و ہدایت والا سیدھے راستے پر چلنے والا تو اے شعیب انکا لانت الحلیم الرشید آپ تو بڑے عقل مند اور سیدھے راستے پر ہیں یہ بھی تنزیہ انہوں نے کہا جیسے کہ آج بھی جب کوئی آپ کو نصیحت کر رہا ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں ہاں بھئی ہمیں پتا ہے آپ تو بہت نیک آدمی ہیں ساری عقل اللہ نے آپ کو اکیلے کو دیوی اور آپ ہی سیدھے راستہ جانتے ہیں ہم تو بے وقوف ہیں تو اس طرح تنزیہ کہا جاتا ہے شعیب علیہ السلام کی قوم نے بھی اسی طرح سے تنز کیا قال یا قوم اب جواب میں شعیب علیہ السلام کیا کہتے ہیں اے میری قوم ارائیتم بتاؤ تو سہی انکنتو على بیینتم من ربی اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے میرے رب کی طرف سے میں واضح دلیل پر ہوں یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کی بیس بڑی دلیل مضبوط ہے اور وہ بھی رب کی طرف سے ہے دیکھیں دلیل دو طرح کی ہوتی ہیں ایک دلیل جو میری اقل کہہ رہی ہے یہ دلیل ہے وہ بھی حجت ہے اور ایک دلیل وہ ہوتی ہے جس پہ رب کی مہر بھی لگ گئی ہو شعیب علیہ السلام جو باتیں کر رہے ہیں کوئی بھی نیوٹرل آدمی ہوگا وہ واضح کہے گا کہ یار دو چیزوں کی دعوت دے آئے ہیں ایک بد پرستی اس سے چھوڑ دو یہ پتھر کے بنے ہوئے بد تمہاری بگڑی نہیں بنا سکتے بالکل اقل کے مطابق درست بات ہے اگر یہ رب کی طرف سے دلیل نہ بھی ہوتی تو بھی انسانی اقل کہتی ہے یہ کیا بنا سکتے ہیں ہمارا دوسری شعیب علیہ السلام جو دلیل دے رہے تھے ناب طول میں ڈنڈی مت مارو کمی مت کرو دھوکہ مت دو بالکل دو اور دو چار کی طرح ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ دھوکے کے بغیر بزنس ممکن نہیں ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ بھئی اس زمانے میں تو میں اگر دھوکہ دیے بغیر بزنس کروں گا تو چلے گا نہیں میں نے کہا اس بیس پہ اگر آپ بزنس کو جائز کہتے ہیں تو پھر اگر کوئی آپ کو دھوکہ دے آپ اس کو بھی جائز کہیں پھر آپ اعلان کریں کہ لوگو چونکہ دھوکہ دیے بغیر کاروبار ہو نہیں سکتا لہذا میں بھی جب کسی دکان سے کوئی چیز خریدنے جاؤں گا تو میں دکاندار کو یہ رائٹ دیتا ہوں کہ اپنا مال مجھے دھوکہ دے کے بیچے تو کیا آپ دوسرے کو اجازت دیں گے جب دوسرے کے لیے حکم کچھ اور ہے تو اپنے لیے بھی حکم کچھ اور ہی ہونا چاہیے یہ الگ بات ہے خود دھوکہ دینا جائز ہے اور دھوکہ کھانے کے بارے میں آپ کہتے ہیں دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے کہ مجھے دھوکہ دے یہ دو اور دو چار کی طرح باتیں تھیں یہ بہینہ تھی شعب علیہ السلام کی واضح دلیل تھی تو شعب علیہ السلام کہہ رہے ہیں میری جو باتیں ہیں کہ بد پرستی چھوڑ دو اور کسٹمر کو دھوکہ دینا چھوڑ دو مالی لیندین میں یہ دونوں باتیں بہینہ پر مبنی ہیں اور میں ان دونوں چیزوں میں واضح دلیل پر ہوں اور اس دلیل بھی میری صرف اقل کی نہیں ہے رب بھی میرے رب کی طرف سے اس دلیل پر تو اور مہر ثبت ہو گئی اس ٹیمپ لگ گئی ہے خدا کی اب تو یہ سو فیصد درست ہے لہذا بتاؤ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا اور اس رب نے مجھے اپنی طرف سے اچھا رز بھی دیا ہو جس کی وجہ سے مجھے ضرورت بھی نہیں ہے کہ میں یہ ناب طول میں کمی کروں اور لوگوں کو دھوکہ دوں تو کیا میں اس راستے کو چھوڑ سکتا ہوں جس راستے کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں یعنی خود سوچو کہ ایک آدمی واضح دلیل پر بھی ہو اور حلال روزی بھی اس کو مل رہی ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ حرام کی طرف جائے اس پاکیزہ حلال کو چھوڑ کر جبکہ اس حرام کے غلط ہونے کی واضح دلائل بھی ہو یہی بات میں تمہیں بھی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اللہ کی طرف سے رزق حسن بھی مل رہا ہے اور تمہارے غلط ہونے کی واضح دلیل بھی ہے تو میں تمہارے ان باتوں میں نہیں آؤں گا یعنی شعیب علیہ السلام نے یہ جواب میں یہ دلیل دینا قوم نے کیا کہا آپ کی نماز آپ کو ان باتوں کا حکم دیتی ہے جو آپ کر رہے ہیں تو قوم کا خیال تھا شعیب علیہ السلام دل برداشتہ ہو جائیں گے لیکن شعیب علیہ السلام دل برداشتہ نہیں ہوئے انہوں نے کہا بھئی میں تمہاری باتوں میں کیسے آؤں مجھے حلال رزق مل رہا ہے اور اللہ کی طرف سے میں واضح دلیل پر بھی ہوں اور آگے فرمانے لگے وَمَا تَوْفِقِي إِلَّا بِاللَّا اور میری توفیق نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے میں جو کچھ کر رہا ہوں اس پر اللہ کی طرف سے مجھے توفیق مل رہی ہے یعنی میں بڑی بات نہیں کرتا کہ میں بہت نیک ہوں جو تم نے مجھے تانہ دیا کہ آپ بڑے نیک بھی ہو اور آپ بڑے جناب بہت ہی اقل مند بھی ہو تو مجھے جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں یہ اللہ کی طرف سے مجھے توفیق ملی ہوئی ہے یہ پیغمبروں کی توازو ہوتی ہے کہ بلکل سیدھے راستے پر ہوتے ہیں پھر بھی اس سیدھے راستے کو اپنی طرف منصوب نہیں کرتے اللہ کی توفیق سمجھتے ہیں آگے کہنے لگے عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ میں اسی اللہ پر اعتماد کرتا ہوں کیا مطلب تمہارے ان تانوں کی وجہ سے میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا اور میں حرام کی طرف بھی نہیں جاؤں گا میں اس اللہ پر توقل کرتا ہوں وہ اللہ مجھے حسن رس دے سکتا ہے حرام کے بغیر بھی وہ مجھے میری ضرورتیں پوری کر سکتا ہے اور میں تمہاری مخالفت کی وجہ سے تبلیغ میں نہیں چھوڑوں گا ان تمام باتوں میں میں اللہ پر توقل کرتا ہوں وَإِلَيْهِ أُنِيبُ اور میں اسی کی طرف لوٹ کر اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں تو شعب علیہ السلام نے اس کلام میں دو ٹوک بتا دیا کہ تمہارے ان تانوں سے میں ذرہ برابر بھی متاثر نہیں ہوں گا لیکن یہ ساتھ ساتھ اگلی آیت میں بتا دیا کہ میں تو اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا لیکن اپنی فکر مناؤ ایسا نہ ہو کہ تمہارے ساتھ خدا کی طرف سے کوئی عذاب نہ آجائے تمہارے اوپر اس لیے آگے کہنے لگے وَيَا قَوْمِ اور اے میری قوم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِ شِقَاق مخالفت کو کہتے ہیں میری مخالفت میری دشمنی لَا يَجْرِمَنَّكُمْ تمہیں اس پر برنگ اختانہ کر دے اس پر نہ اُبھارے اَنْ يُصِيبَكُمْ کہ تمہیں پہنچے مِسْلُو مَا وہ اس چیز کا مِسْل پہنچ جائے اَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ جو قومِ نُوح کو پہنچی تھی یعنی جو مصیبت قومِ نُوح کو پہنچی تھی ایسا نہ ہو کہ وہی مصیبت تمہیں بھی پہنچ جائے تو میری مخالفت تمہیں اس پر نہ اُبھار دے کہ تم یہاں تک پہنچ جاؤ کہ تمہیں وہی عذاب پہنچے جو قومِ نُوح کو پہنچا تھا یعنی مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میری مخالفت میں تم حدود کو کراس کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی عذاب تمہیں پہنچے دو نُوح علیہ السلام کی قوم کو پہنچا تھا اَوْ قَوْمَ حُودٍ یا نُوح کے بعد جو قومِ حود آئی تھی ان کو پہنچا تھا اَوْ قَوْمَ صَالِح یا قَوْمِ صَالِح کو پہنچا تھا تو کیونکہ یہ قصے جو ہے نا عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے وَمَا قَوْمُ لُوْطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قومِ لُوْط تو تم سے بعید بھی نہیں ہے دور بھی نہیں ہے تو اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ سارے واقعات جو ہے نا قومِ نُوح علیہ السلام کے واقعہ قومِ حود کا واقعہ قومِ صالح کا واقعہ قومِ لُوط کا واقعہ یہ ہر نیا پیغمبر پچھلی امت کے واقعے کو بیان کرتا تھا اسی وجہ سے یہ سارے واقعات نہ سینہ بسینہ عرب میں تواتر سے چلے آ رہے تھے تو شعب علیہ السلام نے وہی انہی واقعات کے حوالے دیئے کہ تم تاریخیں پڑھتے ہو تمہارے باپ دادا نقل کرتے آتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا پھر قومِ آت کے ساتھ کیا ہوا قومِ سمود کے ساتھ کیا ہوا قومِ لُوط کے ساتھ کیا ہوا تو مجھے ڈر ہے کہ وہی کچھ تمہارے ساتھ بھی نہ ہو جائے گئی اور قومِ لُوط تو تم سے بہت قریب ہے کیونکہ زمانے کے لحاظ سے بہت قریب تھی یہ بھی ممکن ہے کہ فاصلے کے لحاظ سے بھی قریب ہو تو دونوں احتمالات اس میں ہو سکتے ہیں دیکھیں کیسی پیغمبر کی تعلیمات ہیں ایک آیت میں دھمکی دے رہے ہیں اور اگلی آیت میں اللہ کا رحیم اور ودود ہونا بتا رہے ہیں کیا مطلب دھمکیوں سے کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ کوئی ماز اللہ ظالم ہے اسے اپنی مخلوق کو ہلاک کرنے کا شوق ہے برباد کرنے کا شوق ہے یہ کونسپ تمہارے دماغ سے ختم ہونا چاہیے اللہ محبت کرنے والی ذات ہے بندوں پر رحم کرنے والی ذات ہے لہذا وہ تمہیں مارنا نہیں چاہتا لہذا تم اس کی طرف رجوع کر لو وہ تمہاری ساری گناہوں کو معاف کرے گا اور تم سے بے پناہ محبت کرے گا وہ تم سے کتنی پیاری دعوت شعب علیہ السلام کی اس کے بعد قوم اس بات کے جواب میں کیا کہتی ہے کہنے لگے اے شعب مانفقہ کثیرم ممہ تقولو ہم نہیں سمجھتے فقیحہ یفقہ سمجھنا بہت سی تیری باتیں ہم نہیں سمجھتے ممہ ان باتوں میں سے یہ تلمہ منمہ تھا تقولو جو تُو کہتا ہے تیری جو باتیں تُو کرتا ہے ان میں سے کثیرم بہت ساری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں اور بے شک ہم تجھے دیکھتے ہیں فی نا اپنے درمیان ضعیفہ کمزور اے شعب تیری باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم تجھے سمجھتے ہیں کہ تُو ہم میں کا ایک کمزور آدمی ہے وَلَوْ لَا رَحْتُكَا اگر تیرا قبیلہ نہ ہوتا رہت کہتے ہیں قبیلہ خاندان لَا رَاجَمْنَاكَا ہم تجھے پتھروں سے مار کے حلاک کر دیتے وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزَ اور تُو ہم پر معزز نہیں ہے تُو کوئی ایسا قوم کا آدمی نہیں ہے جس کا قتل ہمارے لئے مشکل ہو کہ عزت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے قبیلہ ہے جس کی وجہ سے ہم تجھے قتل نہیں کرتے کیسی ہر دھرمی آپ دیکھیں کہ شعب علیہ السلام ان کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرہ رہے ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میرے دلائل بہت مضبوط ہیں یہ دلائل اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ نے مجھے حلال روزی بھی دی ہے تمہیں بھی دی ہے تو اس حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف کیوں جاتے ہو اور پھر اللہ کے عذاب سے بھی ڈرہ دیا کہ قوم نوح ہلاک ہوئی قوم سمود ہلاک ہوئی تم بھی ہلاک نہ ہو جاؤ اور قوم لوت تو بالکل قریب ہے جا کے دیکھ لو اس کی بستیاں کیسے کھنڈرات میں تبدیل ہوئیں اور ان کا زمانہ بھی تمہارے قریب ہی گزرائے تمہارے قریب ہی باپ دادا نقل کرتے چلے آتے ہیں اس واقعے کو تو یہ سب باتیں کتنی معقول تھیں لیکن قوم کے پاس جب جواب نہیں ہوتا تو یہی اسی قسم کے جواب ہوتے ہیں کہتے ہیں بھئی ہماری سمجھ میں آپ کی باتیں نہیں آتی اور آپ کمزور آدمی ہو مسلسل آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہو ہمارے معاملات میں دخل اندازی کر رہے ہو ہمیں اب آپ سے اتنی نفرت ہو گئی ہے اگر خاندان نہ ہوتا تو ہم تباہ و برباہ آپ کو پتھروں سے مار کے حلاک کر دیتے یعنی دونوں فریق جو ہے نا وہ کانفیڈنس کی انتہا کو پہنچے ہوئے اعتماد کی شویب علیہ السلام کانفیڈنٹ ہے اس بات پہ کہ میں برحق وہ میں دعوت دیتا رہوں گا میں اس میں اللہ پہ اعتماد کروں گا میں بلکل صحیح راستے پروں اور قوم وہ یہ شو کر رہی ہے کہ ہم اتنے کانفیڈنس یعنی ہمیں اپنی دعوت میں اتنا کانفیڈنس ہے کہ یہ تو شکر کریں ہم نے آپ کو قتل نہیں کیا ہے برنہ آپ ہماری نظر میں اتنے غلط ہیں کہ ہم تو آپ کو عام یعنی عام طریقے سے بھی قتل نہ کرتے ہم تو آپ کو پتھروں سے مار کے حلاک کرتے تو بلکل مایوسی کی بات ہے یعنی آپ ہم سے کوئی امیدیں نہ رکھیں شکر ادا کریں ہم نے آپ کو زندہ چھوڑا ہوئے پس اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ تو شویب علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا قال یا قومی اے میری قوم اراہتی کیا میرا قبیلہ اعزو علیکم من اللہ وہ زیادہ عزت والا ہے وہ تمہارے نظر میں زیادہ ویلیو ایبل ہے من اللہ اللہ سے یعنی تم مجھے یوں دھمکی دیتے کہ اے شویب ہم تجھے حلاک کرنا چاہتے ہیں لیکن چونکہ تُو بات اللہ کی کر رہا ہے بات چونکہ تُو خدا کی کر رہا ہے تیرا ذاتی مفاد نہیں ہے اس دعوت میں بلا ہمیں نیکی کی طرف رہا ہے تو یہ سوچ کے ہم تجھے چھوڑ دیتے ہیں چلو بات تو اچھی کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے عمل نہیں کرنا تو اگر تم یہ کہہ دیتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی کہ کچھ تو اللہ کا تم نے خیال رکھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں کسی مذہبی سکولر کو مارتے ہوئے اس پر تنس کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ یار یہ خدا کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ دائرہ خدا سے ہماری دشمنی ہو جائے تو شویب علیہ السلام کو قوم کے اس جواب پر افسوس ہی ہو رہا ہے کہ تم نے جو مجھے چھوڑا ہوا ہے قتل اب تک نہیں کیا یہ بھی اللہ کی وجہ سے نہیں میرے قبیلے کی وجہ سے یعنی ایک انسانوں کا بنا ہوا قبیلہ تمہاری نظر میں اللہ سے بھی زیادہ معزز ہے اور اس اللہ کو تم نے اپنی پشت کے پیچھے ٹھہرا لیا ہے اسے تو بالکل اپنی ڈشنری سے نکال دی اگنور کر دیا ہے اس کی تو تمہاری نظر میں سرے سے کوئی ویلیو ہے ہی نہیں جیسے کوئی چیز اٹھا کے آپ پیچھے ڈال دیتے ہیں جس خدا نے تمہیں بنایا جو تمہیں روزی دے رہا ہے بے شک تم جو کچھ کر رہے اور میرا رب اس سب کا احاطہ کیے ہوئے سب چیزوں کو میرا رب دیکھ رہا ہے اس کے بعد شوئے بل اسلام جب قوم نے یہ جواب دیا مایوس ہو گئے اور کہا ہے میری قوم ٹھیک ہے اپنے جگہ پر عمل کرتے رہو میں دعوت سے باز نہیں آوں گا اور تم مالی معاملات میں خیانت بھی کرتے رہو بتوں کی عبادت بھی کرتے رہو سوفت عالمون ان قریب تم جان لوگے من یاتیہی عذاب کون ہے جس کے پاس عذاب آتا ہے یخزیہی وہ عذاب جو اس کو زلیل کر دے ومن ہوا کازب اور کون جھوٹا ہے ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا وارتقیبو تم بھی انتظار کرو انی معکم رقیب میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں اور جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبا قرآن کہتے ہیں ہم نے شعیب کو نجات دی اور ان لوگوں کو بھی ہم نے نجات دے دی جو شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کی وجہ سے اور پکڑ لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا الصیحہ صیح چیخ کو کہتے ہیں تاجب لگتا ہے تو ایک چیخ ایک زوردار چیخ نے ان کو پکڑ لیا فَأَصْبَحُ فِي دِیَارِهِمْ جَاثِمِينَ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے صبح اٹھے ہیں تو سب اوندھے مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے كَأَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا گویا کہ کبھی اس بستی میں رہے ہی نہ ہوں على خبردار سنو بعد اللی مدین مدین بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے ان پر بھی لانت ہو کما وعیدت سمود جیسے ان سے پہلے قوم سمود پر اللہ کی لانت ہوئی یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہوا اس رکوع میں بھی ہمیں اسباق ملتے ہیں بنیادی سبق تو یہ ملتا ہے کہ اللہ کی نظر میں جیسے شرک بہت بڑا جرم ہے ایسے ہی کسٹمر کے ساتھ ناب طول میں کمی کرنا اسے دھوکہ دینا یہ بہت بڑا جرم ہے قرآن میں یہ مضبون اور بھی جگہوں پر آئے سورہ متففین میں اللہ نے بتایا کہ تباہ و برباد ہو جائیں وہ لوگ جو ناب طول میں کمی کرتے ہیں سورہ متففین میں اللہ نے جہنم کی وعیدیں سنائیں ان کو پتہ نہیں ہے کل قیامت کے دن انہوں نے خدا کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے اسی طرح قرآن میں جہاں اہل ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں وہاں اللہ نے یہ بات بھی بیان کی ہے اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ ناب طول میں کمی مت کرو سورہ بنی اسرائیل میں ہے یہ مضبون اور بھی آیتوں میں آئے گا انشاءاللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مالی لین دین میں کھرا ہونا یہ بہت اہم حکم ہے دیکھیں غیر مسلم جو مالی لین دین میں کھرا ہوگا وہ صرف اس کو اخلاقیات کا ایک مسئلہ سمجھے گا وہ کہہ گا مینرز ہونے چاہیے انسان میں اخلاقیات کا تقاضہ ہے کہ آپ لوگوں کو تھگیں نہیں کسٹمر کو بے وقوف نہ بنائیں آپ لیکن یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے آپ اگر کسی کو تھگتے ہیں تو آپ کو صرف اتنا نقصان نہیں ہے کہ آپ سے کسٹمر ٹوٹ رہے یا آپ بعد میں اس کے پیسوں کی تلافی کر دیں نا 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 قرآن کہتے ہیں تم جہنم کی آخ خرید رہے ہو کیونکہ یہ اللہ کے حق کی نافرمانی ہے غیر مسلم کہے گا کہ آپ نے مخلوق کا حق مارا ہے اگر اسے دھوکہ دیا اللہ کہتے ہیں تم نے میرا حق مارا ہے کیونکہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ کسی کے ساتھ دھوکہ مت کرو اور مالی معاملات میں خیانت مت کرو انہی آیتوں کی روشنی میں علماء کرام نے جو صحیح فقی علماء ہیں انہوں نے مالی معاملات میں لین دین کی اور اس میں کلیر ہونے کی بہت اہمیت کو بیان کیا ہے تب ہی ہم نے اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھا کہ وہ پیسوں کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتا کرتے تھے کہ کہیں کسی کا ایک روپیہ بھی ہمارے ذمہ رہ نہ جائے وراست کے معاملات میں اور جو کاروباری لین دینے ان میں بہت زیادہ اس کا خیال کیا کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کے ہمارے ذمہ ایک روپیہ ہو اور ہماری اسی طرح موت واقع ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑاتے تھے جس کے پر قرضہ ہوتا تھا جب تک کہ کوئی اس کی کفالت اپنے ذمہ نہ لے لے کہ میں اس کا قرضہ خود ادا کروں گا تو اسلام میں بہت زیادہ ویلیو ہے اس رکوع کا جو اہم ترین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے دوسرا اس رکوع سے ہمیں ایک اور بات اہم ترین پتہ چلتی ہے کہ ہر دھرم اور زدی لوگ کیسے ہوتے ہیں آج بھی ہیں یہ جب آپ حق کی دعوت چلاتے ہیں تو سامنے والے نے اگر نہیں ماننا ہوتا آپ دلائل کے امبار لگا دیں اگلا نہیں مانے گا آپ زچ ہوتے رہیں گے آپ کو ٹینشن شروع ہو جائے گی کہ میں اتنی واضح بات کر رہا ہوں اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا دیکھیں نا شویب علیہ السلام کتنی واضح بات کر رہے ہیں شرک چھوڑ دو نابطول میں کمی چھوڑ دو بس یہ دو مطالبے ہیں میرے تم سے قوم الٹی الٹی جب باتیں کر رہی ہے کہ نماز آپ کو یہ سکھاتی ہے آپ دیکھ لیں ٹیلیویجن میں بہت سے انکرز آتے ہیں وہ بھی اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں دیبیٹ کے درمیان جب ان کی ٹرک شوک کا کوئی پروگرام ہوتا ہے پبلک کو بے وقوف بنانا آسان ہوتا ہے سامنے والے پہ تنز کر کے چپ کرانا آسان ہوتا ہے خدا کو آپ دھوکہ نہیں دے سکتے شویب علیہ السلام نے جب مایوس ہو گئے نا قوم کہہ رہی ہے آپ کی نمازیں آپ کو یہ چیزیں سکھا رہی ہیں آپ بڑے نیک ہیں آپ بڑے بردبار ہیں اور اس طرح کی تنز شروع کر دی ہے تو شویب علیہ السلام نے کیا کہا ارتقیبو انی ماکم رقیب بھئی میں تو سمجھا سکتا تھا ٹھیک ہے انتظار کرو دیکھتے ہیں کس پر عذاب آتا ہے تو آج بھی ایسے ہی ہے ہمیں ڈرنا چاہیے اگر سامنے والا دلیل سے بات کر رہا ہے حق بات ہے تو مان لینا چاہیے اس کو سیاسی جھگڑوں میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو سیاسی جو آپ کا لیڈر ہے وہ جتنا الٹا سیدھا کرتا رہے نیچے چمچونے قسم اٹھائی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو جتنا الٹا کرے گا ہم نے اس کو سیدھا ہی کرنا ہے بیٹھ کے اور فریق مخالف جتنا اچھا کرے گا ہم نے اس میں کیڑے ہی نکال لیں یہ تو ہم صبح و شام یہ چیز اپنے کلچر میں دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت خطرناک چیز ہے اللہ کو حق پرس لوگ پسند دیں تو برنہ وہی انجام ہوتا ہے جو قوم شعب کا انجام ہوا جو قوم شکریہ